آقا علیہ السلام نے اسے آزاد کرایا ہرنی گئی اور ہرنی جا کر بچوں کو دودھ پلا کے مکرر ٹائم کے اندر واپس آگئی اور سبرد کر دیا آقا اب مجھے اس کے حوالے کر دو آقا علیہ السلام نے اس عرابی عرابی کو بلایا اور اس کو کہا کہ تمہیں یہ ہرنی جو تمہیں پڑھا رکھی ہے بتاؤ کہ کتنے کی دیتے ہو میں خریدنا چاہتا ہوں اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہر شہ کے مالک ہے ہمارے بھی مالک ہیں تو قیمت کیا فرمایا مجھے دے دو اس نے آزاد کر کے دے دیا آقا نے لے کے فرمایا ہرنی جا تجھے آزاد کیا اب حدیث کے لفظ ہیں فَأَطْلَقَهَا فَخَرَقَتْ تَعْدُو وَإِيَّ تَقُولُ اَشْحَدُ اللَّهِ الْلَحَا اِلَّا اللَّهُ وَإِنَّكَ رَخُونُ اللَّهُ حدیث میں لفظ آئے ہیں ہی نام قبرانی روایت کرتے ہیں کہ دمیقی کو آقا نے آزاد کیا وہ چھلانگیں لگاتی تھی اور جمپ کرتی تھی اچھرتی تھی کودتی تھی واجد کرتی جاتی تھی ریکس کرتی جاتی تھی اور ساتھ بولتی تھی کہ یا رسول اللہ میں گوائی جاتی ہوں کہ انوائے لکھے اور مصطفیٰ کرتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی سیرت امن و رحمت کی نہ صرف پوری انسانیت کے لیے بلکہ پورے عالم خلق کے لیے آپ کی سیرت تیبہ کا عصوہِ رحمت بیان کر رہا ہوں پھر حدیث پاک میں آتا ہے عجیب بات ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں ایک روز نماز فجر سے آقا علیہ السلام فارغ ہوئے نماز فجر سے صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھی اور یہ حدیث شمر بن حتیہ کی روایت سے ہے اس وقت صحابہ بیٹھے ہیں اچانک سو بیڑیے آئے کتنے سو بیڑیوں کی جماعت آئی اور آکے پاؤں کے بل بیٹھ گئی سو بیڑیے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے کچھ شگار پگھرے تھے اپنے کھانے کے لیے اور یہ جب پگھرتے ہیں تو یہ دور کے ہمارا رزق ہم سے چھین کے لے جاتے ہیں یہ جو مالک ہوتے ہیں بکریوں کے تو اب ہمیں تو دھوکے مر رہے ہیں ہمیں رزق نہیں ملتا اب بیڑیوں کے رزق کے بھی ذمہ دار مصطفیٰ ہے اندازہ کر لیں بکریوں کے ذمہ دار آقا ہوتنیوں کے ذمہ دار آقا ہرنیوں کے ذمہ دار آقا چیوٹیوں کے ذمہ دار آقا چڑیا کے ذمہ دار آقا کبتوں اور کلیوں کی جان کے ذمہ دار آقا اور ایک کائنات کی کوئی شئے ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے امن اتا نہ کیا ہو میرے مصطفیٰ نے جس کو رحمت سے نوازہ نہ ہو اور میرے آقا نے جس پر کرم نہ کیا ہو اپنی چادر رحمت کی نہ تانی ہو وہ نے کہا کہ ہمارے رزق کا کھانے کا پلبندوبست کر دیں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو جواب دیا فقال لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترگخو لہم شیئن من تعامکم و تأمنون علا ما سوى ذالک فشکوئے رسول اللہ حاج وقال فعازموہن آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک سو گروہ صحابہ تم ان کے کھانے پینے کے لیے تھوڑا سا حصہ نکال لیا کرو ان کو ان کا حصہ کھانے پینے کا تھوڑا سا دو دیا کرو باقی ساری بکریاں بچ جائیں گی ان کو ان کے حصی زمانت دیتی ہے اور ساری بکریوں کی حفاظ ان سے کہا باقی بکریوں کو نہ کھانا عرض کیا رسول اللہ باقی بکریوں کو نہیں کھائیں گے ان کو حصی مل گیا وہ آوازیں نکالتے ہیں اور یا رسول اللہ کے نائے رباتے ہوئے یہ واپس چلے گئے اور اس دور کے بیریوں کو مصطفیٰ کی معرفت تھی اس دور کے غنطوں کو مصطفیٰ کی معرفت تھی اس دور کے جانگروں کو تاجکارے کائنات کی رحمت و عظمت کی معرفت تھی وہ نعرے لگا کے جب حضور سے حق پاتے تو جاتے اسی طرح آقا علیہ السلام اسی طرح حضیث پاک میں آتا ہے براجید ایمان افروز معرفت آقا علیہ السلام اسی طرح کسی اور اونٹ کے ماجرے میں گئے دو اونٹ پاگل ہو گئے دو اونٹ پاگل ہو گئے آقا علیہ السلام انساری کے کہنے پر تشریف لے گئے اور ان اونٹوں کے لئے وہ بدے ہوئے تھے انساری کی حویلی میں آقا علیہ السلام تشریف لے گئے انساری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کیا آقا آپ قدارہ اس حویلی میں نہ جائیے کیونکہ یہ اونٹ پاگل ہیں پاگل کتے کی طرح ہو چکے ہیں آپ جائیں گے تو آقا آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے اور ہمیں ڈر ہے کہ آپ کو انسان پہنچائیں امام احمد بن حنبل اور امام ابن عبدی شہبہ نے روایت کیا تو آقا علیہ السلام اس کو فرمانی لگے فکر نہ کر فکر نہ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے کچھ نہیں کہتے یہ اونٹ مجھے کچھ نہیں کہتے اس کی فکر نہ کر کیونکہ مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں صحابہ حیران ہو گئے جب آقا علیہ السلام قریب گئے تو دونوں ہونٹ دورے آقا علیہ السلام کی طرف گتنوں کے بل جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں گتنوں کے بل دور کے بیٹھے میرے آقا کے قدموں پر گر کے سجدہ ریز ہو گئے آقا علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے اور سجدہ کر کے آقا علیہ السلام نے ان کے سر کے بالوں سے بگڑا اور کہا ایسے ہلکا سا مار کے جاؤ مالک کا کام کیا کرو اور مالک کو کہا ان کو کھلایا پھلایا کرو جب اونٹ چڑے گئے تو صحابہ اکرام کی طرف آقا ملتفت ہوئے اور صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ دو باتیں ایک تو یہ اونٹ اور بکریوں اور جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں بے اکر ہو کر سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی آقا جانور اور اونٹ آپ کو سجدہ کریں اور ہم سجدہ نہ کریں ہمیں اجازت کریں کہ ہم بھی تعظیم میں آپ کو سجدہ کیا کریں میرے آقا نے فرمایا انہیں کرنا دو مگر انسان کے لئے میری شریعت میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دوسری بات صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ تاجب ہے ان اونٹوں کو آپ کی پہچان ہے آپ پر حملہ آبے میں ہر ایک کو کھاتے تھے آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَ شَيْحُنُ بَيْنَ السَّبَاءِ وَالْعَرْبِ إِلَّا يَعْلَمْ اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا آسِلَى الْجِنِّ وَالَيْسِ کہ سوائے بَتْعقیدہ انسانوں اور جنوں کے زمین اور آسمان کی ہر شئے میرے مقام کو پہچانتی ہے اندازہ در زمین اور آسمان کی ہر شئے میری عظمت کو پہچانتی ہے میری مقام کو پہچانتی ہے سوائے ان لوگوں کے اور ان جنوں کے جو بَتْعقیدہ اور بَتْعَمَلِ ہیں یہ بَتْعقیدوں کو چھوڑکی ہر کوئی میرے مقام کو پہچانتا ہے ارے آقا علیہ السلام کے زمانے کے بگڑے ہوتے 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 بھی مصطفیٰ کی شان کو جانتے تھے اور ہم انسان ہو کر عظمتِ مصطفیٰ کو نہ پہچانے تو ہم سے تو ہوت بھی بہتر ہوئے ہیں ہم سے تو بکریاں بھی بہتر ہوئے ہیں ہم سے تو جانور بھی بہتر ہوئے ہیں تو آقا علیہ السلام کا یہ کرم بکریوں کو تکلیف ہوتی تو آقا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے انس ابن مالک روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بکری کا مسئلہ ہوا آقا تشریف لے گئے وہ آگے بکری آئی اور قدموں میں گر کے حضور کو سجدہ ریز ہو گئی سیدنا ابو بکر صدیق نے ارز کیا یا رسول اللہ اِنَّا نَحْنُوا حَقُ بِسْسُجُودِ لَكْ مِنْ حَازِ الْخَنَمْ یا رسول اللہ اس بکری سے زیادہ ہمارا ہے اونٹوں بکریوں سے زیادہ کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ اَنْجَسْتُدَ آَهَدٌ لَيْا حَد آقا نے فرمایا نہیں کسی شخص کو میری شریعت اور میری ملت اور امت میں اجازت نہیں کہ وہ کسی کو سجدہ کرے اجازت نہیں حاضرین محترم یہ آقا علیہ السلام کا عصوہ اور آپ کی سیرتِ طیبہ ہے میں یہی پیغامِ عم اور یہی پیغامِ محبت یہی پیغامِ رحمت اور یہی پیغامِ عظمتِ صیرتِ مصطفیٰ لے کر ہندوستان میں آیا ہوں یہی پیغام میں میں آسکولیا نیوزی لینڈ کے آخری کونے جہاں سورج تنو ہوتا ہے تو اس کی تعلی کیرم پڑتی ہے میں نے ان بستیوں تک یہ پیغام مصطفیٰ کا پہنچایا اور اس سننے کے لیے پہنچایا کہ میرے کانوں میں آقا کی حدیث کی آواز گوشتی تھی میرے آقا نے فرمایا جہاں جہاں سورج تنو ہوتا ہے اور جن 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 جاروں پر حرود ہوتا ہے میرا نام وہاں وہاں تک پہنچے تھا میں نے کہا وہاں تک مصطفیٰ کا نام پہنچانے والے لوگوں کی نوکری کے ساتھ ہم دی شامل ہو جائیں شرک سے غرب تک میں نے ہر جگہ فقط میرے آقا علیہ السلام کے امن کا رحمت کا عظمت کا صیرت کا محبت کا شفقت کا پہہان پہنچایا اور یہ ثابت کیا ہے بیان کیا ہے کہ دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ بریکٹ نہ کیا جائے دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ بریکٹ کرنے والے اسلام ایک کیرویزم کینے والے بلے وہ ہندوستان میں لوگ ہوئے یہ وہ امریکہ بھی ہو وہ یورپ میں ہو یہ پاکستان میں ہو کہیں بھی ہوں جو اسلامی کیرویزم کہتے ہیں وہ اسلام کو دہشت گردی سے نتی کرنے کے نتیجے میں دہشت گردی کے نشن کو فائدہ پہنچاتے ہیں دہشت گردی کو تقریہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد اسلامی کی چرم لگنے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سکی مسلمان ہیں اسلام کا مخالف ہمیں اسلامی کہہ رہا ہے میں ہمیشہ پوری دنیا کی حکومتوں کو میسیج دیتا ہوں اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو چیتنا ہے تو دہشت گردوں کے علمان کو اسلام سے جدا کیا جائے اور اسلام کو دہشت گردوں اس لحلت کیا جائے ٹیرونزم ٹیرونزم ہے وہ کبھی اسلامی کمتھی نہ ہو سکتی ہے ریلیکلزم اور ایکسٹریمنزم ایکسٹریمنزم ہے وہ کبھی اسلامی کمتھی نہیں ہو سکتی دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا دہشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا حتیٰ کہ دہشتگرد کا کوئی ملک نہیں ہوتا دہشتگرد ایک مجرم ہے اور دنیا کے ہر مذہب میں دہشتگرد پائے جاتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں دہشتگرد پائے جاتے ہیں ابھی نائن الیون نہیں ہوا تھا نائن الیون سے پہلے اکلہامہ بم بلاسٹ ہوا تھا کیا اکلہامہ بم بلاسٹ کرنے والے مسلمان تھے وہ کرسچن قرد تھا امریکہ کا مگر انہوں نے ہزاروں انسانوں کو رکھ میں حجر بنایا کسی نے آج تک انہیں کرسچن ٹیرورسٹ نہ کہا ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے نوروے میں مسیحی مذہب اٹھنے والے ایک طبقے میں دہشتگردی کا ٹیرورزم کا ارتکاب کیا کسی نے ان کو کرسچن ٹیرورسٹ نہ کہا یہود میں بھی دہشتگرد ہوتے ہیں ہر قسم کے طبقہ امن پسند بھی ہے دہشتگرد بھی ہیں مگر کوئی جیوش ٹیرورزم نہیں کہتا ہندوستان کی سرزنین کو ہندو مذہب اٹھنے والوں میں بھی دہشتگرد ہوتے ہیں اور وہ بھی دہشتگردی کا ارتکاب کرتے ہیں مگر وہ ہندو دہشتگردی نہیں ہو سکتی ارے جب نہ ہندو دہشتگردی کہلاری جائے نہ جہودی دہشتگردی ہو نہ عیسائی دہشتگردی ہو تو پھر اسلام کا نام دہشتگردی کو ساختہ ہو جو را جائے بھائی اسلامی ترورزم ترورزم is just terrorism it has no religion no culture no country these are just criminal people یہاں بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں دہشتگردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں میں اسی زمن میں خیال آگیا ہے مجھے میں بھی دولہ کر کے آیا ہوں گجرات میں تھا اور بدقسمتی میرا خیر خدا کا شکر ہے میں اللہ کا شکر ہے میں پریس اور میڈیا کا شکریہ دا کرتا ہوں پریس اور میڈیا کا کے میرے سٹیٹمنٹ کو جو مین سٹیٹمنٹ کو امریکہ میں انگلن میں یورپ میں حتی کے اسرائیل تک یورچنان ٹائمز میں مین سٹیٹمنٹ پریس اور انڈیا میں میں واج کرتا ہوں پچھلے تین سال سے میرے سٹیٹمنٹ کو دنیا کے کسی ملک کے پریس اور میڈیا نے ڈسٹورٹ نہیں کیا خلط ریپورٹنگ نہیں کی میں وہ ہیڈیا کو انکلوڈنگ انڈیو ہیڈیا اپریشیئر کرتا ہوں میں ایک پیغام کو ریچر اور سپیر صحیح پہنچایا مگر سیافت کے اندر اکہ دکہ ہنسل ضرب سیافت کا موضوع کو انمان کو توڑنے والا فور دیرون لوکل پلیڈیکل اوبییکٹف دنیا میں پائے جاتے ہیں بہر قلیل یہاں بھی نہ آیا مجرات میں جو واقعات ہوئے مجھ سے بار ہاتھ مچھا گیا بار ہاتھ مچھا گیا میں نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا اور میں نے فقط یہ کہا کہ کوشش کروں ایسے آل فور کیریٹ واقعات مستقبل میں ریپیٹ نہ ہو میرے چل کے امن کے ساتھ رہنا سیکھو امن کے ساتھ جینا سیکھو اور ایک دوسرے کے گھرے پاکنے کا ترکہ کابل بزمت ہے وہ یہاں ہو یا کسی جو اور جب آؤ اس سے ریپیٹ نہ ہو آگے بڑھو آگے بڑھو امن کی طرح کرو یہ بات کی اور پھر اسی طرح مثلا میں جب یہاں ہوں تو آپ سیکیورٹی کے سارے انتظامات ہوئے تو میں نے اندرہ پردیش کی گورنمنٹ کا شکریہ کا ایک جملہ